اس کے بعد ہمارے پاس ہے آئیسو بارز آئیسو بار وہ ایٹم ہوتے ہیں سیم میس نمبر برڈیفرن ایٹومک نمبر تو سب سے پہلے نمبر آف مولز آف الکوالز فائنڈ آٹ کر لیتے ہیں وہ کتنے ہیں اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹ ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل آئی ایم کیمسٹ اور آج سے ہم لوگ کیپس اکیڈمی کے جو ایم سی کیوز ہیں ان کو سالف کرنے کی کوشش کریں گے یہ جو آپ کے سامنے آپ کو بک نظر آ رہی ہے جس میں آپ کو ایم سی کیوز نظر آ رہے ہیں these are from kips academy اور یہ ہمارے پاس کیا ہے these are the practice exercises اور چیپٹر نمبر جو ہے that is چیپٹر نمبر first of your first year chemistry that is introduction to fundamental concepts of chemistry تو ان ایم سی کیوز کو سالف کرتے ہیں we have 50 ایم سی کیوز پھر اس کے بعد ہم اس کے جو پاسٹ پیپر کے اندر جو ایم سی کیوز آئے ہوئے ہیں ان کو بھی سالف کرنے کی کوشش کریں گے so let's begin this video the first mcq is hemoglobin molecule is how many times heavier than helium atom اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو hemoglobin ہوتا ہے اس کو ہم HP سے represent کرتے ہیں اور جو ہمارا blood red ہے یہ اسی pigment کی وجہ سے red ہوتا ہے اور دوسرا اس کی oxygen carrying abilities بھی ہوتی ہیں جو کہ آپ لوگ bio کے اندر پڑتے ہیں تو ابھی اگر ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ helium کے اگیسٹ کتنا ہیویر ہوتا ہے تو ہم نے اپنی chemistry کی book اندر پڑھا گیا کہ جب ہم اس کو compare کرتے ہیں hydrogen کے ساتھ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ mass of hemoglobin divide by molar mass of hydrogen لیتے ہیں تو mass کتنا ہوتا ہے hemoglobin کا that is 68000 اور hydrogen کا mass کتنا ہوتا ہے that is one تو اگر ہم اس کو divide کریں گے one کیوں پر تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ hydrogen کے حساب سے that is 68000 heavier لیکن اگر ہم helium کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں تو mass of hemoglobin divide by molar mass of helium helium کا molar mass کتنا ہوتا ہے helium کو آپ ایسے دیکھتے ہیں helium 2 اور 4 کیا کہ this is the molar mass hydrogen کیسے ہوتا ہے one اور one دون atomic number atomic mass same ہوتا ہے helium کا atomic mass 4 ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے 68000 کو آپ 4 کیوں پر divide کر دیں so you will get 17000 so اس کا right option کیا بنے گا option number b hemoglobin molecule is 17000 times heavier than helium atom next which is molecular ion اب اس میں سے آپ نے بتانا ہے کہ molecular ion کونسا ہے so molecular ion کونسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بھی molecule کا electron remove کر دیتے ہیں اور اس کیوپر positive charge آ جائے یا کوئی molecule electron gain کر لیتا ہے اور اس کیوپر negative charge آ جائے so that is known as molecular ion اب اس کیلئے simple ایک rule ہے کہ جو آپ کے پاس ion نظر آ رہے ہیں اس کیوپر جو charges ہیں اس کیوپر لٹ سے آپ thumb رکھ لیں ایک rule ہوتا ہے thumb rule کہ آپ اس کیوپر thumb رکھ لیں اگر آپ thumb رکھتے ہیں اور اس کے بعد اسے ایک proper molecule کی formation ہوتی ہے so آپ کے پاس کیا ہوگا molecular ion ہوگا تو یہاں پہ جو right option بنے گا that is option number c immunia اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں immunia کہ ہم لوگ کیسے لکھتے ہیں nh3 اور یہ positive اس کیوپر charge ہے let's say ہم کیا کرتے ہیں اس positive کو یہاں سے remove کر دیتے ہیں میں یہاں سے razor لے لیتا ہوں اور اس کو میں نے remove کر دیا پیچھے میرے پاس کیا بن گیا ایک proper molecule that is immunia کی formation ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس کیس کا right option ہے اسی طرح اگر میں nh4 کو لے لیتا ہوں ٹھیک ہے if i have immunium ion that is nh4 اور اب اس کا میں razor لے کے اس کو rub کر دیتا ہوں یا میں thumb رکھ لیتا ہوں اس کے پر یہ میں نے اس کو rub کر دیا پیچھے میرے پاس nh4 رہ گیا ہے جو کہ کوئی molecule ہوتا ہی نہیں exist ہی نہیں کرتا تو اس کا مطلب this is not a molecular ion پھر میرے پاس ہے hydronium ion h3o positive اب اس کا میں positive sign جو ہے وہ remove کر دیتا ہوں تب کیا ہوگا h3o جو کہ کوئی molecule نہیں ہے proper molecule یہ نہیں ہے ہاں اگر یہاں پہ h2o ہوتا like اگر ہمارے پاس ہوتا ہے h2o positive ابھی میں positive اٹھاتا تو پیچھے کیا رہتا ہوتا water which is a molecule تب یہ molecular ion ہوتا پیچھے ہمارے پاس ہے sulfate ion to sulfate ion کا آپ negative to remove کر دیں iso4 to compound کوئی molecule ہے ہی نہیں تو ایک ہی چیز ہمارے پر بجتی ہے that is immunia so right option ہمارے پاس option number c ہے immunium ion question number three which one is mono isotopic element mono isotopic means single جس کا isotope ہوتا ہے mono mean single to chlorine جو ہے اس کے 2 isotopes ہوتے ہیں chlorine 35 اور chlorine 37 fluorine کا صرف ایک ہی isotope ہوتا ہے اسی طرح hydrogen کی 3 isotopes ہوتے ہیں جو ہم لوگوں نے chapter number first کے در پڑھا ہوئے protium deuterium اور tritium اور cadmium جو ہے اس کے 11 isotopes ہوتے ہیں تو mono isotopic اس میں سے کون سا ہو گیا fluorine so option number c یہاں پہ کہہ ہے correct next number four how many isotopes are present in palladium اب palladium جو ہے اس کے ہم لوگوں نے isotopes بتانے ہیں کہ اس کے اندر کتنے isotopes ہوتے ہیں تو جیسے ابھی آپ میں نے بتایا کہ chlorine جو ہے اس کے 2 isotopes ہوتے ہیں اسی طرح bromine کے 2 isotopes ہوتے ہیں sulfur کے لیے جو ہے تو 4 isotopes ہوتے ہیں اسی طرح six isotopes ہوتے ہیں palladium اور cadmium کے تو یہاں پہ ہمارے پاس right option کیا بنے گا option number b six isotopes ہوتے ہیں کس کے لیے palladium کے لیے اور یاد رکھیں کہ یہ 6 isotopes ہیں palladium اور calcium دونوں کے لیے ہوتے ہیں 9 isotopes ہوتے ہیں cadmium کے 11 isotopes ہوتے ہیں cadmium کے لیے so right option یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوگا option number b palladium اور calcium جو ہیں اس کے اندر six isotopes ہوتے ہیں mcq number five atom having same mass number but different atomic number are called what isotopes isobar isotone and isomers so having same mass number but different atomic number تو یہ ہمارے پاس کیا ہوں گے these are known as isotopes option number a یہاں پہ کہہ ہے that is correct جیسے ہمارے پاس example ہم لوگ لے لیتے ہیں carbon کی carbon 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 six 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 atomic number same carbon 12 carbon 13 carbon 14 so یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ atomic number سب کی کیا ہے سیم ہے لیکن mass number کیا ہے different ہے 12 13 14 so number of neutrons بھی different ہوں گے so this is actually an example of definition of isotopes so option number a یہاں پہ کہہ ہے character اور اس کے بعد اگر ہم isotones کی بات کرتے ہے ان کے اندر کیا ہوتے ہیں سیم number of neutrons ہوتے ہیں they have same number of neutrons like اگر ہمارے پاس carbon ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس nitrogen ہے تو carbon isotope 14 لے لیتے ہیں ہم لوگ اور یہاں پہ nitrogen کا 15 جو isotopes سے وہ لے لیتے ہیں اب number of neutron کیسے find out کرتے ہیں کہ جو mass number ہوتے ہیں اس میں سے آپ atomic number minus کر دیں تو 14 minus 6 کر دیں اور یہاں پہ 15 minus 7 کر دیں تو answer دونوں سے کیا آئے گا سیم آئے گا تو these are known as isotones of each other اس کے بعد ہمارے پاس ہے isobars isobar وہ item ہوتے ہیں having same mass number but different atomic number جیسے ہمارے پاس ہے argon اور potassium we have argon and potassium یہاں پہ یہ 40 یہ 40 اور argon کا atomic number ہوتا ہے 18 اور potassium کا ہوتا ہے 90 تو دیکھیں mass number دونوں کا کیا ہے 40 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ these are known as isobars اور isomers کیا ہوتا ہے isomers ہم لوگ chemistry organic chemistry کے اندر پڑتے ہیں جیسے ہمارے پاس ایک n butane ہے ہم اس کو یہاں پہ کر لیتے ہیں 1 2 3 اور یہ 4 یہ ہمارے پاس کیا ہے this is n butane جو کہ normal ہوتا ہے بلکل straight chain کے اندر رہتا ہے carbon کی valency 4 ہے تو آپ اس کو satisfied کر دیں دوسرا اگر ہم اس کے ایک branch یہاں سے نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کے ساتھ یہ جو bonds ہیں ان سب کے ساتھ آپ hydrogen attach کر دیں ہے so now this is what this is isomers اس کو ہم isomerism کے اندر پڑتے ہیں chain isomerism کے اندر دیکھیں یہاں پہ carbon straight chain بنائی ہوئے یہاں پہ straight chain ہے ایک اس کے ساتھ کیانے کے لیے برانچ so these are known as isomers so right option یہاں پہ option number a isotopes بنے گا mcp number 6 how many unstable radioactive isotopes have been produced through artificial disintegration کہتے ہیں کہ جو isotopes ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں natural exist کرتے ہیں اور کچھ ہمارے پاس ایسے isotopes ہوتے ہیں جن کو artificially بنایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ artificial disintegration سے جو isotopes بنے ہیں ان کی amount بتائیں so یاد رکھیں کہ ہمارے پاس 280 جو ہے isotopes exist کرتے ہیں nature کے اندر اس میں 40 جو ہیں وہ radioactive isotopes exist کرتے ہیں 300 ہمارے پاس unstable radioactive isotopes produce کیے گئے ہیں through artificial disintegration اور ان 280 میں سے یہ جو 280 ہیں جو naturally occurring ہے اس میں سے 154 ایسے ہیں جن کا even mass number ہے اور even atomic number ہے تو جن isotopes کا even mass number اور even atomic number ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں سب سے زیادہ nature کے اندر پائے جاتے ہیں اور وہ کیا ہوتے ہیں they are highly stable so اس کا right option جو ہمارے پاس بنے گا that is option number c 300 300 کیا ہے these are unstable radioactive isotopes that have been produced through artificial disintegration total جو isotopes ہیں different isotopes nature کے اندر جو exist کرتے ہیں وہ 280 ہوتے ہیں اور اس میں سے 154 جو ہے یہ جو آپ کو میں نے بتایا ہے ان کا mass number اور atomic number کیا ہوتا ہے that is even اور یہ جو 40 ہیں these are radioactive isotopes so right option option number c بنے گا question number 7 the total types of fundamental nuclear sub atomic particle are there in an atom دیکھیں atom کے اندر nucleus ہوتا ہے nucleus کے اندر sub atomic particles ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کتنے exist کرتے ہیں so وہ ہوتے ہیں more than 100 so option number a یہاں پہ کیا ہے correct جیسے آپ لوگ پڑتے ہیں کہ اس کے اندر proton ہوتے ہیں neutrons ہوتے ہیں neutrinos ہوتے ہیں anti-neutrinos ہوتے ہیں pions ہوتے ہیں myons ہوتے ہیں so these all are known as fundamental nuclear sub atomic particles اچھا یہاں پہ ہے کہ total number of fundamental nuclear sub atomic particles fundamental جو ہیں وہ تین ہوتے ہیں ٹھیک ہے fundamental ہمارے پاس تین ہے کون کون سے proton neutron and electron electron so یہاں پہ option number c جو ہے وہ correct ہوگا لیکن total جو ہے وہ کہہ sub atomic particles وہ more than 100 ہوتے ہیں اب یہ fundamental nuclear sub atomic particle میں fundamental آپ لوگ کیا پڑتے ہیں کہ proton neutron اور electrons جو ہیں these are the fundamental particles اب اس mcq کے اندر تھوڑا سا بھی کہہ سکتے ہیں کہ trick بھی ہے اور more than 100 بھی آپ کریکٹ کر سکتے ہیں اور 3 بھی کریکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ fundamental اس نے کہہ دیا ہے تو fundamental تو ہمارے پاس 3 ہوتے ہیں proton neutron and electron لیکن جو total ہیں وہ more than 100 spies آتے ہیں so mcq number 8 isotopes are what they have same chemical properties so option number a کیا ہے correct ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم isotopes پڑتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سب کا atomic number کیا ہے same ہے اسے ہمارے پاس hydrogen hydrogen کی تین isotopes ہوتے ہیں یہ 1 1 1 1 2 3 atomic mass is different ہے اب یہاں پہ اگر آپ electronic configuration کرتے ہیں تو سب کی کیا ہوگی 1s1 ہوگی اور electronic configuration ہی ہمارے پاس کیا ہوتی chemical properties کے بارے بتاتی ہے جب electronic configuration same ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی chemical properties بھی کیا ہوں گی same ہوگی next ہمارے پاس mcq number 9 ہے correct representation of element with atomic number and atomic mass is what اب آپ نے correct representation بتانی ہے تو correct representation ایسے ہوتی ہے x a sorted so کے آپ 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 اور z کہہ ہے this is the a کہہ ہے this is the mass number sorry this is the mass number اور یہ کہہ this is the atomic number so option number a صحیق ہے is correct ncq number 10 molecular ions are formed by passing dash molecular ions کی formation کیسے ہوتی ہے molecular ion ہم لوگ پڑتے ہیں میں سپیکٹرومیٹر کے اندر ٹھیک ہے میں سپیکٹرومیٹری جب ہم پڑتے ہیں تو وہاں پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مالیکلار آئین کی فورمیشن ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایکس ریز کی سٹڈی کے اندر یا الفا پارٹیکل کے اندر یا ہائی نرجی الیکٹرون بین جو پاس کراتے ہیں größت یہ سب کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مالیکلار آئین کی فورمیشن ہوتی ہے سو اپشن ایمبر ڈی یہاں پہ کیا کیا ہے کریکٹ ہے الفا پرٹیکل کیا ہے ہیلیم نیوکلیر ڈبلی پوزیٹیف چار جو آپ لوگوں نے ریدر فوڈ اٹومک موڈل کے اندر پڑھا ہوئے کلاس نائن کے اندر ایکس ریز کے اندر اور ہائی انرڈی الیکٹرون بیم جو آپ کو میں نے بھی بتایا ہے میں سپیکٹرومیٹری کے اندر کیا ہوتا ہے ہائی انرڈی الیکٹرون بیم جو ہے وہ یوز کے جاتے ہیں اور ایٹم سے جائے تو ان کے الیکٹرون نکالے جاتے ہیں اور وہ مولیکلر آئین کے اندر کنورٹ ہوتے ہیں فراغمنٹ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں question number 11 which one is true about isotope isotope کے بارے میں آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ اس میں سے correct option کون سا ہے so اس سے پہلے بھی آپ کو یہ دیا گیا تھا یہ chemical properties والا option number d یہاں بھی کہا ہے they have same chemical properties وجہ atomic number same ہے electronic configuration would be same question number 12 number of moles present in 0.6 gram of silica is اب silica کیا ہوتا ہے silica ہوتا ہے silicon dioxide تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ find out کرنا ہے number of moles number of moles find out کرنا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس کا molar mass نکالنا ہوتا ہے silicon dioxide silica کا formula آپ ہونا چاہیے si o2 دیکھیں silicon کا atomic mass یہاں پہ گیون ہے تو وہ ہے 28 اور oxygen 16 لیکن 16 کو آپ نے 2 سے ملٹیپلائے کرنا ہوگا بجے کہا ہے کہ oxygen 2 times ہے ان کو اگر آپ 28 اور 16 کو اگر آپ 2 سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو 32 بن جائے گا ان دونوں کو add کر دیں تو آپ کے پاس اس کا بن جائے گا 60 گرام پر mol this is what this is the molar mass for silicon dioxide which is silica اب آپ نے کہا کر نمبر of moles find out کرنا ہے تو number of moles is equal to mass divide by molar mass ٹھیک ہے mass آپ کو یہاں پہ given is 0.6 گرام مولر میں اپنی یہاں سے نکال لیا 60 0.6 کو آپ 60 کو پر ڈیوائیڈ کر دیں so you will get 0.01 مولز تو رائٹ آپشن ہمارے پاس آپشن نمبر اے بنے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے کہہ کرنے نمبر آف مولز کا فارمولا جو ہے وہ اپلائی کرنے ہیں small n نمبر آف مولز رہے ہیں جو میسے گرام گیون ہے اور مولر میسے جو آپ نے گرام پر مول کے اندر یہاں پہ کلکولیٹ کر لیا دیکھیں یہاں پہ آپ کو اگین میسے گیون ہے آپ نے کہہ کرنے کے وولیوم جو ہے اس کو فائنڈ آٹ کرنا ہے تو اس کو ہم ریشو میتھڈ سے کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم لکھ لیتے ہیں کاربا ڈیوکسائیڈ ریشو وولیوم کاربا ڈیوکسائیڈ کا اگر ہم مولر میسے نکالتے ہیں تو کاربن پلس 2 ملٹیپلائی بے اوکسیجن کاربن کا میسے ہوتا ہے 12 اور 2 ملٹیپلائی بے 16 کر لیتے ہیں اوکسیجن کا میسے ہوتا ہے 16 اٹامیک میسے تو 12 پلس 32 یہ ہو جائے گا 44 گرام پر مول تو یہ ہو جائے گا اگر ہمارے پاس 44 گرام ہے کاربا ڈیوکسائیڈ کے تو وہ کتنا میسے اکوپائی کرتا ہے سٹی پی پہ سٹنڈر تپریشن پریشن پریشن پر اور اس کے بعد اگر ہمارے پاس یہ 1 گرام ہوگا تو 1 گرام کتنا وولیوم کو پائے کرے گا اس کو آپ کروس ملٹیپلائی کر دیں تو 44 ملٹیپلائی بے x is equal to 22.414 ملٹیپلائی بے 1 اب آپ کیا کریں x کی ویلیو نکال نہیں ہے تو x کو ادھر رکھیں 44 یہاں پہ ملٹیپلائی ادھر جائے کے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا 22.414 divide by 44 اب ان دونوں کو divide کریں گے ہم لوگ so we will get what we will get 2.24 x is equal to 2.24 اور وولیوم فائند آٹ کار رہنا so that is decimeter q so اس کا right option کیا بنے گا option number a next ہمارے پاس mcq number 14 ہے which one is the molar volume of gas at stp اب molar volume ہمارے پاس کس کی ایکل ہوتا ہے that is equal to 22.414 decimeter cube اگر آپ پہ پاس یہ اس طرح آجائے 22.4 آجائے تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہمیں تو ٹیچرز نے بک کے اندر 414 بھی ڈکر آیا تھا یہاں پہ نہیں ہیں یا پھر آپ وہاں پہ کھڑے ہو کے ہاتھ نہ ریس کرتے ہیں کہ سر اس میں مستیک ہے کوسٹن کے اندر یا وٹس ایور سو یہاں پہ option number b کہا ہے that is correct now we have mcq number 15 which says that number of proton ions when 0.1 mole of sulfuric acid is completely ionized in water تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کو number of moles given small n protons ions آپ کو given ہیں اور sulfuric acid کی بات ہو رہی ہے تو sulfuric acid کا فرمولا جس کو نہیں آتا ہوگا تو یہ فرمولا آئیے جن امریکل اس کو صورت نہیں کر پائے گا اب اپنے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس 0.1 mole sulfuric acid ہے وہ ionized ہو جائے تو اس سے کتنے number of protons ions جو ہیں وہ produce ہوں گے تو یاد رکھیں کہ sulfuric acid is ڈائی بیسک acid جب sulfuric acid ionized ہوتا ہے نا تو اس سے ہمارے پاس کیا بنتا ہے دو پروٹون بنتے ہیں اور دو ہمارے پاس کیا بنتے ہیں sulfate ions کی فرمیشن ہوتی ہے اب دیکھیں ہمارے پاس اس کا جو number of moles ہے sulfuric acid 0.1 اگر یہ ionized ہوگا تو اس سے کیا بنائے گا 0.1 mole proton بنائے گا اور 0.1 mole کیا بنائے گا sulfate ions بنائے گا لیکن یہ کتنے ہیں ٹو ٹائمز بنا رہا ہے تو ٹو ٹائمز اگر بنا رہا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو ٹو سے ملٹیپلائے کر دیں گے اچھا یہ one ہوگا ٹھیک ہے this is not two کیونکہ ایک sulfate ionized دو نہیں ہیں sorry for that this is one اچھا اب یہ ہمارے پاس two proton بنا رہا ہے تو اس کو ہم ٹو سے ملٹیپلائے کر دیں گے یہ one ہے تو اس کو ہم ٹو سے ملٹیپلائے کر دیں گے لیکن ہمارا sulfate ion کے ساتھ کام نہیں ہے ہمارا کے ساتھ ہے پروٹون کے ساتھ اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک فارمولا ہوتا ہے کہ نمبر آف پروٹون اعنس is equal to N x NA now what is NA NA is the avogado number so number of مولز پارے پاس کھ ہم 2 x 0.1 کو آپ ملٹیپلائے کر دے ہاں 2 x 0.1 x 6.022 x 23 so اس کو آپ ملٹیپلائے کر دیں گے so you will get 0.2 اور اس کو آپ 6.022 ملٹیپلائے بے ٹیس پور 23 کے ساتھ ملٹیپلائے کر لیں so you will get 2 ملٹیپلائے بے 6.022 ملٹیپلائے بے ٹیس پور 22 ٹھیک ہے اس پوائنڈ کو آپ نے کہا کر دیا اس پوائنڈ کو آپ نے ادھر لے لیا تو یہ ادھر آ جاتا ہے so اس اجاز سے ہمارے پاس اس کا جو right option بنتا ہے that is option number D ٹھیک ہے سٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں اس کو 0.2 سے ملٹیپلائے کر کے یہاں پہ بھی کر لیتے ہیں تو اگر آپ یہ کرتے ہیں تب بھی آپ کے پاس ٹھیک ہے لیکن وہ right option یہاں پہ موجود نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس point کو آپ نے لے جانا ہے آگے تو یہ point اس طرح یہ 2 میں convert ہو جائے گا لیکن یہاں پہ یہ value کیا کر جائے گی یہ decrease کر جائے گی اس کو آپ نے اس maths اچھے وجہ سے teacher سے آپ نے اس کو سمجھ لینا ہے اور اگر آپ engineering کی students ہیں تو پھر تو آپ کو اس کی سمجھ آ رہی ہوگی اس کے بعد ہمارے پاس mcq number 16 ہے how many electrons have to be removed to ionize 1.0 multiply by 10 to power 6 moles of neon atom to neon iron in a neon advertising tube کہتے کہ اگر آپ کے پاس neon اتنے مولز ہے بیٹرہ 10 to power minus 6 مولز ٹھیک ہے یہ number of moles given ہے کہتے کہ اس کو ionize کرنے کے لیے آپ کو کتنے electrons جو ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کتنے electrons آپ اس کی remove کریں گے اگر آپ کے پاس helium atom ہے آپ نے اس کو convert کیا sorry helium نہیں that is neon sorry اگر آپ کے پاس neon ہے آپ نے اس کو کیا اور وہ convert ہو گیا neon iron کے اندر ٹھیک ہے اب ایک electron آپ اس کا remove کریں گے ایک electron نکلے گا تب بھی جگہ کیا ہوگا کہ وہ convert ہوگا neon iron کے اندر تو سمپل ہمارے پاس فرمولہ ہے number of electrons is equal to number of moles multiplied by avocado number اب یہاں میں positive one charge کا مطلب کیا ہے کہ ایک electron کیا کرے گا یہاں سے نکلے گا اب number of moles آپ کو already given ہے تو n کی جگہ بھی آپ وہ لکھ لیں 1.0 multiply by 10 power minus 6 اور اس کو multiply کر دیں as number کے ساتھ 6.022 multiply by 10 power 23 so اس کا right option بنے گا that is option number c next ہمارے پاس mcq number 17 ہے when 0.5 moles of aluminium sulfate this is aluminium sulfate are dissolved in water total number of particles produced will be کہتا ہے آپ کے پاس 0.5 moles aluminium sulfate کے ہیں آپ کیا کریں آپ اس کو water کے ڈیزولف کریں water کے ڈیزولف کرنے کے بعد total number of particles وہ کتنے produced ہوں گے اب یہاں پھر سے particle ہے مطلب avogado number ہی جو ہے یہاں پہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب aluminium ڈیزولف اگر مطلب اللہ سل پہ آگر آگر ہم ایک الوی نگ بات کرتے ہیں تو اس سے کتنے 3 پلس 2 5 number of particle produced ہو رہے ہیں لیکن اگر ہمار پاس 0.5 aluminium salphates ہوں گے al2 so4 hole 3 تو اس سے x ملٹیپلائے بائے ایڈو نمبر of particles پروڈیوز ہوں گے تو ان دونوں کا آپ cross multiply کر دیں x کو ملٹیپلائے کر دیں ون کے ساتھ اور 5 ملٹیپلائے بائے نا ملٹیپلائے بائے 0.5 کر دیں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کے پاس کیا ہو جائے گا بائے 5 کو کنا 0.5 سے ملٹیپلائے کر دیں گے تو آپ کو 0.5 سے ملٹیپلائے کر دیں گے تو 2.5 اور ایڈو نمی تو گیا تو 6.020 two x x 23 2.5 کو آپ 6.02 x 23 کے سل ملٹیپلائے کر دیں گے کتے آپ کو 1.5 x 24 کو ملٹیپلائے کر دیں گے تو ان دونوں کا آپ کو ہمارے پاس ہے ایک چیز میں دوبارہ سی ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس ون مول الیمینیوم سلفیٹ ہیں تو آئینائز ہوگا دو الیمینیوم پارٹیکل دے گا اور تین سلفیٹ آئین کے پارٹیکل دے گا تو 3 پلس 2 5 اور اس کو ہم نے کہا کریں پارٹیکل جائیں تو اگر نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے یہ فارمولہ ہمارے پاس ٹھیک ہے کہ جب آپ پارٹیکلز پینڈوٹ کرتے ہیں تو اگر نمبر کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں ان کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو ایک الیمینیوم سلفیٹ سے اتنے پارٹیکلز ہو رہے ہیں تو اگر 0.5 مول آپ کو گیون ہے تو اس سے کتنے پارٹیکلز پرڈیوٹس ہوں گے وہ ایکس کی کو لگے ان کو کروس ملٹیپلائی کر دیں باقی سیمپل میتمیٹکس ہے نمبر ایٹین کی طرف موف کرتے ہیں ویچ افتا فالوینگ کنٹین ون مول آف ٹیٹڈ پارٹیکل ٹھیک ہے اب اس کے اندر سٹیٹڈ پارٹیکل آپ لوگوں نے بتانے ہیں کہ کتنے ہوتے ہیں اب اس کو جو رائٹ آپشن ہمارے پاس بنتا ہے یہ بنے گا آپشن نمبر بی اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے اندر سب جو ویلی ہوگی ڈیٹیز ون ون کیسے اگر ہمارے پاس ون گرام ہیڈروجن ہے ڈیٹیز ایکوال ٹو ون مول آف ہیڈروجن اور اس کے اندر جو ہے ایک مول کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ون الیکٹرون ہوتا ہے ٹھیک ہے 10 друга ہے یہ میرے پہ ایک مول آف ہیڈروجن اور ان کے اندر اٹوم ہوتے ہیں آخرiga پاس نے اندر ہے یہ ایک مول آف آ ون Neptune ٹ。」 موسیقی ایک ہوتا ہے آلام پاس موسیقی hotline mcq number 19 the number of moles of carbon dioxide which contains 16 gram of oxygen آپ نے find out کیا کرنے ہیں number of moles find out کرنے ہیں n is equal to x اور اگر carbon dioxide کے اندر 16 gram کے ہے oxygen present ہے اب اس سوال کو ہم لوگ دوبارہ سے ratio method سے ہی کر لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس carbon dioxide ہے اور ratio oxygen ہے ٹھیک ہے اب پہلے تو دیکھیں carbon dioxide کا ہم مولر میں اس کس طرح نکالتے ہیں کہ 12 multiply by 16 multiply by 2 to 16 multiply by 2 to 32 اچھا یہاں پہ plus آئے گا سوار یہ plus ہوگا plus 32 اور یہاں ہمارے پاس total کیا ہوتا ہے 44 gram per mole ہوتا ہے اب 44 gram میں 32 کیا ہے 32 is oxygen یہ 12 کیا ہے carbon ہے کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک گرام carbon dioxide ہوگا تو اس کے اندر کتنے gram oxygen کی ہوں گے 32 ٹھیک ہے اور اگر ہمارے پاس 16 gram oxygen کے present ہے کتنے 16 gram تو اس کے لیے carbon dioxide کتنا required ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو آپ نے کہہ کرنا ہے ملٹی پلائے کر دیں ملٹی پلائے کریں گے سو یوں گے 32 ملٹی پلائے بے x is equal to 16 ملٹی پلائے بے 1 یہ 32 یہاں پہ ملٹی پلائے بہتر جا کے کیا ہو جائے گا ڈیوائے تو 16 ڈیوائے بے 32 so we will get 0.5 مول so اس کا جو رائٹ option بنے گا that is option number c 0.5 مولز ہوں گے کہ اگر ہمارے پاس 16 gram oxygen present ہے carbon dioxide کے اندر یا اس کو آپ invert کر دیں آپ لیکھیں oxygen ratio carbon dioxide کہ اگر ہمارے پاس 1 gram carbon dioxide ہے تو اس کے اندر کتنا oxygen present ہوتا ہے 32 لیکن اگر oxygen کا content 16 gram ہے جو آپ کو question میں given ہے تب carbon dioxide کتنا ہوگا x اس کو بھی آپ اس طرح کر لیں تو ہو جائے گا 32 ملٹی پلائے بے x اور یہ 16 32 कو ڈیوائیڈ کر دیں دوسری سائٹ پہ تو آپ کے پاس 0.5 آ جائے گا اب آپ کی مرضی آپ دونوں سائٹ سے ریشو میتھوڈ سے ایسی لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں mcq number 20 the mass of 1 mol of oxygen is اگر آپ کے پاس 1 mol oxygen ہے تو آپ نے اس کا mass find out کرنا ہے تو دیکھیں ہمارے پاس oxygen plus oxygen ایک molecule ہے اور یہ molecule ہے O2 molecule ہے ایک oxygen کا mass 16 دوسری oxygen کا mass 16 تو یہ کتنا ہو جائے گا you will get 32 gram so right option کیا بنے گا option number B بن جائے گا 32 gram کی equal ہوتا ہے ایک molecule اگر mass نکالتے ہیں تو وہ 32 gram ہوتا ہے اور اس کے بعد mcq number 21 amount of oxygen in gram which contain اتنا molecules اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ mass جو ہے وہ find out کرنا ہے gram میں کس چیز کا oxygen کا اگر اس کے اندر اتنا molecules present number of molecules given ہے آپ نے کیا کرنا ہے mass جو ہے وہ find out کرنا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس simple سا ایک formula ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے number of moles نکالنے ہوتے ہیں oxygen کے so moles of oxygen is equal to جو given particles ہیں divide by avogadro number تو given particle کتنا ہے 1.5 مطلب number of molecules 1.5 multiplied by 22 اور اس کو avogadro number کیوں پر divide کر دیں n a کیا ہوتا ہے avogadro number تو اس سے آپ کے پاس کیا آ جائے گا you will get an answer of 0.025 mol ھیک ہے یہ ہمارے پاس کہ ہیں mols of oxygen آ گیا اب moles کو آپ find out کر سکتے ہیں moles کو use کر کے آپ mass ھیک ہے 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 ھیک ھیک ہے 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 ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اس کا لوگ فائن ڈاؤٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس سمپل سا فارمولا ہے کہ جو مولز ہوتے ہیں مولز ایکل ٹو میس ڈیویڈ بے مولر میس ٹھیک ہے مولر میس کس چیز کا اوکسیجن کی بات ہو رہی تو ہم یہاں پہ مولر میس ڈیویڈ کر لیتے ہیں نمبر آف مولز کتنے گیون ہے ٹو ہے تو ہم مول کی جگہ پہ ٹو لکھ لیتے ہیں اور میس ہم لوگوں نے فائن ڈاؤٹ کرنا ہے تو ہم یہاں پہ ایکس کر دیتے ہیں مولر میس ڈیویڈ کتنا ہوتا ہے ابھی آپ کو فائن ڈاؤٹ کر آیا ہے ٹرٹی ٹو سکسٹین سکسٹین کر لیتے ہیں نا اور ٹو کا مطلب دو اکسیجن ہے تو سکسٹین پلس سکسٹین ٹرٹی ٹو اس کو آپ ملٹیپلیہ کر دیں ٹو isol ملٹلائی کٹی ٹھرٹی ٹو اب یہ تو سیمپل سا ہے یہاں پہ ہم اے لگ لیتے ہیں that is mass of iodine given ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کتنا ہے 25 gram یہ تو سیمپل ہے کہ iodine کا mass ہے ہی 25 پھر ہم آپشن میں بیقی طرف جاتے ہیں that is آپشن میں بیقی طرف جاتے ہیں 25 gram atom of oxygen اب atoms یہاں پہ given ہیں ٹھیک ہے تو اس کی لیے آپ کے پاس فارملا ہوتا ہے کہ number of mass of oxygen atom mass of oxygen atom is equal to mole multiply by molar mass of oxygen atom so atoms کتنے کے منہ ہیں 25 اور molar mass کتنا ہوتا ہے oxygen کا oxygen کا molar mass ہوتا ہے 16 تو ان دونوں کا multiply کر دیں so اس سے آ جائے گا 400 gram یہ mass آگیا ہے یہ iodine 25 gram oxygen 400 gram اس کے پاس option number c کے اندر مارے پاس ہے 25 gram mole of water اب اس کے لیے فارملا کہہ ہے کہ gram mole means mass of water تو mass of water is equal to mole multiply by molar mass of water we can do mass of mass of moon the mass of times hydrogen atoms 2 plus 16 سکسٹین تو 2 بلس سکسٹین that is equal to 18 so 25 کو آپ 18 کی ساتھ ملٹیپلائی کر دیں you will get 450 گرام اس کے پاس option پر d کے اندر آتا ہے 25 گرام آف نیٹروجن گیس یہ تو already اس طرح 25 گرام آف آئیڈین کی بن ہے 25 گرام آف نیٹروجن بھی ہے تو یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ نیٹروجن گیس اس 25 گرام اب میسز دیکھیں آپ کے پاس چار میسز آگے ہیں ایک آپ کے پاس ہے 25 گرام ایک آپ کے پاس ہے 400 گرام ایک آپ کے پاس ہے 450 گرام اور ایک آپ کے پاس ہے 25 گرام سب سے زیادہ maximum mass وہ کس کا آ رہا ہے water کا 450 گرام option پر c کہہ ہے یہاں پہ ہمارے پاس correct ہے اس کے پاس mcq number 26 ہے 26 میں ہم سے پوچھ رہا ہے mass of 1 mol of chlorine gases chlorine gas ہمیشہ diatomic state کے در exist کرتی cl2 کی فارم میں اب اپنے کہہ کرنے اس کا mass ہے وہ find out کرنا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ relative atomic mass جو ہے relative atomic mass جب ہم carbon 12 کے ساتھ masser find out کرتے ہیں نا so that is known as relative atomic mass تو relative atomic mass chlorine atom کہہ 35.5 atomic mass unit اور molecular mass اگر ہم find out کرتے ہیں relative molecular mass molecular mass کا مطلب ہے جب دو chlorine atom آپس میں اسے کے ساتھ مل لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک زیادہ atom جب کمبائن ہوتے ہیں تو molecule بناتے ہیں تو یہ cl2 gas ہو جائے گا تو 35.5 ملٹیپلای بے 2 اب دو اٹم ہو جائیں گے cl2 تو اس کو ملٹیپلای کر دیں گے تو اس کو ملٹیپلای کر دیں گے سو ہم کہتے ہیں کہ 1 moll of chlorine gas is equal to 71 gram سو اس کا right option option number b بن جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس 35.5 gram جو ہے that is relative atomic mass of chlorine atom لیکن chlorine gas ہمارے پاس کیا wat co2 کی fo میں exist کرتی ہے وجہ کہ chlorine جو ہے group 7 3 se belong کم لوگوں کو جیسے اور چیزوں کوارٹہ سکتے ہیں۔ دنیا ہمارا باعتمار پر کے دائیں ہمارے پر پھر 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 پھارے. اس طرح جو بھی ۔ جمعہ دیوباری طور پھر 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 رڈی۔ یہ دائٹومک سٹیٹ کے اندر اگزیسٹ کرتے ہیں اب ہم سیکی نوبر ١٩ی سیون ہم سے پوچھ رہا ہے کہ which of the following is not a true for a mole اب اس میں سے مول کے لیے کون سی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ true نہیں ہے پہلی بات یہ کاؤنٹنگ یونٹ بلکل ہمارے پاس کاؤنٹنگ ہم لوگ کرتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایٹم ہے تو اس کے اندر مول کتنے ہیں تو اب یہ کاؤنٹنگ یونٹ ہے تو ہم اسی کسی بھی چیز کا ایسٹی میٹ لگاتے ہیں دوسرا it is the gram atomic or gram formula mass of a substance اس سے پہلے جو mzq تھا اس کے اندر ہم لوگوں نے کر لیا تھا کہ جب آپ کے پاس gram atomic mass ہے اس کو آپ gram کے اندر ایکسپریس کرتے ہیں اس کو آپ کے پاس ون مول کی ایکول ہوتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے یہ تو ایوگیٹو نمبر کو ہم پرزنٹ کسی سی کرتے ہیں ن اے کے ساتھ اور یہ ایکول ہوتا ہے سکس پوائنٹ زیرو دو دو مٹیپلاہ بے ٹھیک سپورٹ ونٹی تھری اور یہ ون مول کی ایکول ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ون مول آپ کے پاس پارٹیکل ہے یا ایٹم ہے یا مولیکیول ہے یا آئین ہے اپشن نمبر دی اٹھ کنٹینڈ ڈفرنٹ نمبر اف پارٹیکل افرنٹ سبسٹانسیز نو اس کا جو اپشن بنے گا اٹھائیز اپشن نمبر دی اٹھ کنٹین سیم نمبر of پارٹیکل فور دیوٹنٹ سبسٹانسیز تو یہ پارٹیکل نمبر سیم ہوتا ہے ٹھیک ہے ون مول کیکمل ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ ایک پیر آف سوگ one پیر آف سوگ اس کے اندر کتنے سوگس ہوتے ہیں دو سوگس ہوتے ہیں اسی طرح اگر ہمارے پاس ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ون مول آف سبسٹانس اس کے اندر پارٹیکلز کتنے ہوں گے ٹھیک ہو گیا اپشن نمبر دی جو ہے یہاں پہ انکریکٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے امپیریکل اینڈ مولیگولر فارمولاز اپ امپیریکل اور مولیگولر فارمولاز کی طرف چلتے ہیں اس کے کچھ کوسٹنز ہے ان کو سالت کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیورنگ کمبسٹن انیلیسیز ویچ ون ایز یوز فور ایبزوربن کاربن ڈائوکسائیٹ تو یہ چپٹر نمبر فرسٹ کے اندر ہی موجود ہے ٹھیک ہے کہ جب ہمارے پاس کمبسٹن انیلیسیز ہوتی ہے تو اس کے اندر ہم کاربن ڈائوکسائیٹ کو ایبزورب کرنے کے لیے کچھ یوز کرتے ہیں اور واتر کو ایبزورب کرنے کے لیے کچھ یوز کرتے ہیں سو کاربن ڈائوکسائیٹ کو ایبزورب کرنے کے لیے ہمارے پاس 50% پوٹاشیوم ہائیڈروکسائیٹ سلوشن جو ہے وہ کو یوز کیا جاتا ہے سو اپشن نمبر اے جو ہے اور واتر جو ہے اس کے لیے ہم لوگ مگنیشیم کلوریٹ کو یوز کرتے ہیں مگنیشیم کلوریٹ is used as a water ایبزورب جب ہم کمبسٹن انیلیسیز کرتے ہیں کیونکہ یہ جو مارے پاس پوٹاشیوم ہائیڈروکسائیٹ یہ رییکٹ کر جاتا ہے کاربن ڈائوکسائیٹ کے ساتھ کس طرح پوٹاشیوم ہائیڈروکسائیٹ رییکٹ ویٹ کاربن ڈائوکسائیٹ and it produces پوٹاشیوم کرومیٹ پوٹاشیوم کاربونیٹ سوری پلس واتر کیونکہ this is کاربونیٹ آئیں سو it is پوٹاشیوم کاربونیٹ اور واتر جو ہے اس کو ایبزورب کرنے کے لیے ہم لوگ مگنیشیم کلوریٹ جو ہے وہ ایٹ کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ مگنیشیم کلوریٹ جو ہے it is ہائیگروسکوپک کیا ہے ہائیگرو سکوپک ہائیگروسکوپک وہ سب سانسز ہوتی ہیں جو کہ واتر کو اپنے اندر ایبزورب کر لیتی ہیں next 29 absorption of کاربن ڈائوکسائیٹ and پوٹاشیوم ہائیڈروکسائیٹ solution during کمبسیون انیلیسیس is اب جو کاربن ڈائوکسائیٹ ایبزورب کا پوٹاشیوم ہائیڈروکسائیٹ کہتا ہے یہ کیا چیز ہے کیا یہ کیمیکل چینج ہے یا یہ فیزیکل چینج ہے نائیدر کیمیکل نوٹ فیزیکل چینج یا کاربن ڈائوکسائیٹ ایبزورب اندر مگنیشم تو یہ تو بلکل پوزیبل نہیں اس کے لیے ہم کیا اس کرتے ہیں واتر جو ہے ایبزوربر ہے پوٹاشیوم لیت لیکن اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تمہارے پاس یہ کیا ہو رہا ہے ایک کیمیکل رییکشن ہو رہا ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کاربن ڈائوکسائیٹ جو ہے وہ کیمیکل چینج شو کرتا ہے مطلب یہاں پہ کیمیکل رییکشن کر جاتا ہے اپشن پر ایک کریکٹ ہے اس کے بعد ایم سی کوئی نوبر تھرٹی ویچ افتا فالوئنگ کم پاؤنڈز ہائیس پرسنٹیج اف اکسیجن بائی ویٹ اب ڈیفرنٹ کمپاؤنڈز آپ کو گیون ہے یہ آپ کے پاس ہے میتھانول یہ آپ کے پاس ہے ایتھانول الکو ہلزن یہ آپ کے پاس فارمک ایسیڈ ٹھیکے کاربوکزیلک ایسیڈ کمیمبر ہے اور یہ آپ کے پاس کیا ہے ووٹر ہے تو اگر آپ نے اس کو فائنڈ ڈوٹ کرنا ہے تو آپ اس کا مولر محس سب سے پہلے جو آپ کے پاس کی ہے 3 oh oh which is methanol تو ہم اس پہ لگ لیتے ہیں ch3 oh second ہے c2 h5 oh third آپ کے پاس ہے hc oh fourth آپ کے پاس ہے water تو یہ پہ آپ اس کو اس طرح کریں گے کہ 12 12 یہ plus 3 hydrogen plus 16 oxygen plus 1 hydrogen اسی طرح c2 ہے تو 2 multiply 12 ہو جائے 24 کیونکہ ایک carbon کا mass کتنا ہوتا 12 تو 2 carbon 24 ہو جائے گا plus 5 hydrogen plus 1 oxygen plus 1 oxygen کے 16 اور 1 hydrogen 12 ہے 2 oxygen ہے 16 plus 16 کر لے 32 ہو جائے گا اور 1 hydrogen اس طرح 2 hydrogen کے لیے کیا ہو جائے گا 2 اور 16 ان سب کام نے کیا کرنا ہے ڈ ایڈ کر دیں اور ایڈ کرنے کے بعد آپ نے total جو جو ہے ویٹ ان کا molar ملکولر جو آجائے گا اس میں سے اوکسیجن کی پر ڈیوائیڈ کر دیں جیسے ایک میں کر دیں 16 plus 18 اب آپ کیا کریں گے 18 out of 16 multiply by 100 اب یہاں آپ کے پاس پاس کیا جائے گا اوکسیجن کا جو ویٹ ہے وہ جائے گا تو یہ جو چار options ہیں ان کو آپ اس طریقے سے کر لیں سو یہ ہی اگر ہم امپیریکل فرمولا لکھتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح ہو جائے گا HO کیونکہ سمپلیس ٹریشو ملے کر آنا اب NACL ہے NACL کا یہی ہمارے پاس مولی فرمولا بھی ہے اور یہ اس کا امپیریکل فرمولا بھی ہے سکس تو اس کا جو فرمولا ہوتا ہے سمپلیس ہو جائے گا سی اور اچ اس کے بعد یہ واتر ہے واتر کا یہ امپیریکل فرمولا بھی ہے اور یہ مولیبولا فرمولا بھی ہے اس کو ہم سمپل وے میں کنورٹ نہیں کر سکتے مطلب سمپلیس ریشو کے اندر مزید لیکن اب یہاں پہ جو ٹرک ہے وہ یہ ہے کہ سوڈیم لوریٹ اب ہم لوگ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ اس کا مولیبولا فرمولا بھی ہے اور یہ اس کا ایمپیریکل فرمولا بھی ہے لیکن سوڈیم لوریٹ ایز آئونک انیچر اور آئونک کمپاؤنڈ کا نا تو مولیبولا فرمولا ہوتا ہے اور نا این کا ایمپیریکل فرمولا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ایکسپریس کرتے ہیں فارمولا یونٹ کے امپر ایکسپریس کرتے ہیں فارمولا یونٹ فرمولا ایکسپریس نہیں کرتا ٹھیک ہے یہ آپ پہ پاس کیا ہے فرمولا یونٹ اور یہ اس کا کیا ہے ایمپیریکل فرمولا سو آئی ریپیٹ کی سوڈیم لوریڈ ہے آئونک کمپاؤنڈ اور اس کا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے فرمولا یونٹ ہم لوگ لیتے ہیں اور فرمولا یونٹ اس کا کیا ہوتا ہے ایمپیریکل فرمولا ہوتا ہے اس کا مولیکولر فرمولا جو ہم ایگزیسٹ نہیں کرتا نیکسٹ ایم سی پی نیبر خیریٹی ٹو جب ہم کمبسٹن انیلیسز کرتے ہیں تو اس میں سے فائنل الٹیمیٹ جو پروڈکٹ کمٹین ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں سو کمبسٹن ریکشن جب ہوتا ہے تو ہمارے پاس ہم کوئی بھی ارگینک کمپاؤن لے لیتے ہیں اس کو ریکٹ کرتے ہیں اوکسیجن کے ساتھ اور وہ کنورٹ ہوتے ہیں کاربن ڈائکسائیڈ اور وارٹر کے اندر جب ہمارے پاس ایکسیس آف اوکسیجن ہوگا تب کیا ہوگا کہ یہ سارا کسارا کاربن ڈائکسائیڈ اور وارٹر کے اندر کنورٹ ہو جائے گا ارگینک کمپاؤن جب ہم برننگ کرتے ہیں کسی بھی ارگینک کمپاؤن کی اندر پرزنس آف ایر یا اندر پرزنس آف اوکسیجن سو برننگ اف سمتھنگ یا برننگ اف آرگینک کمپاؤن اندر پرزنس آف اوکسیجن یا ایر ایر از نون از کمپسیجن اور کمپسیجن انیلیسیز میں ہم لوگ مینلی کسیس کی کرتے ہیں کاربن ہائیڈروجن اور اوکسیجن کی کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے پر مارے پاس کیا ہے نمبر 33 ان ایسیڈ ویڈ مولیکلر میکس 104 کنٹین 34.6 پرسنٹیج آف کاربن 3.8 پرسنٹیج آف ہائیڈروجن آف ایسیڈ 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 مولیکلر فرمولا آف ایسیڈ اب یہ اپنے فائنڈ آٹ کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو آف اپشن بنتا ہے وہ کچھ اس طرح بنے گا جیسے اگر ہم اس کو لے لیتے ہیں c3 h4 اور o4 تو اس کا اگر ہم نکالتے ہیں تو وہ جاگر 12 ملٹیپلائی بائی 3 پلس ہائیڈروجن 4 ٹائمز ہے ہائیڈروجن 104 گرام مول اب یہ 104 اس کا آگیا مولر ملٹیپلائی ایسی کیا کرنا ہے کہ اس پرسنٹیج کے ساتھ آپ نے اس کو کمپیر کر لینا ہے تو اس کا آپشن بن جائے گا آپشن نمبر ای میس 204 جو ہم کلپولیشن کرتے ہیں تو 104 کس کے لیے آرہا سی ایچ نمبر جو ہیں یہ اس نے دی ہوئی ہیں اتنی پرسنٹیج کاربن کی ہوگی اتنی پرسنٹیج ہیڈروجن کی ہوگی اور باقی جو رہ جائے گی وہ کیا ہوگی اوکسیجن کی تو آپ اس کو یہاں سے کلکولیٹ اگر کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں جو کاربن اور ہیڈروجن کی ان کو ایڈ کر دیں اور اس میں سے اوکسیجن کا مائنس تو ٹوٹل میں سے مائنس کر دیں تو وہ اوکسیجن کر رہ جائے گی اس کے بعد ہمارے پاس کچھ سٹیشمیٹرک کلکولیشن ہیں ٹھیک ہے جس میں ہم اپتا ہے ہوا ہے کہ six sodium react with iron oxide to produce sodium oxide and iron for the above reaction if you are provided with 230 gram sodium and 320 gram iron oxide then limiting reactant is اب اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے limiting reactant جو ہے اس کو find out کرنا ہے اب اس میں ہم لوگ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ یہ جو gram ہے اس کو ہم نے convert کر دینا ہے مولز کے اندر اسی طرح یہ جو gram ہے 320 gram اس کو ہم لوگوں نے convert کر دینا ہے مولز کے اندر ٹھیک ہے اور اس کے لیے یہ جو ہمارے پاس iron oxide ہے اس کا ہم لوگوں نے molecular mass جائے وہ بھی نکالنا ہے اور وہ ہمارے پاس نکلتا ہے جائے اس طرح ہم لکھتے ہیں 2 multiplied by iron plus 3 multiplied by oxygen اور oxygen کتنے times 3 multiplied by oxygen اچھا جی iron کا جو atomic mass ہوتا ہے 56 ہوتا ہے تو 56 کو آپ multiply کر دیں گے 2 کے ساتھ اور 3 multiplied by oxygen ہوتا ہے 16 16 کر لیں گے اس سے مارے پاس آنسر کچھ آ جائے گا 160 gram پر ٹھیک ہو گیا اب یہ molar mass آ گیا اسی طرح sodium کا atomic mass ہوتا ہے 23 ٹھیک ہے اور یہاں پہ mass given ہے تو فارمولر کیا ہے number of moles is equal to massive gram divided by molar mass تو پہلے ہم لوگ لکھ لکھ لیتے ہیں sodium کے لیے sodium کے لیے ہم کیسے نکالیں گے mass کتنے ہیں 230 اور اس کو ہم 43 کیوپر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں that is atomic mass اور جیسے ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو مارے پاس آنسر آ جائے گا 10 moles اسی طرح یہی فارمولا ہے یہ فارمولا آپ آئرین کیلئے آئے جو iron oxide ہے اس کیلئے کر لیں اس کے number of moles آپ نے نکال لیں تو یہ ہو جائے گا mass divided by molar یہ molecular mass تو mass کتنے given ہے 320 تو آپ اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے اس کیوپر یہ جو 160 آگیا ہے molar mass اس کیوپر ڈیوائیڈ کر دیں so you will get what you will get 2 moles اب جو balance chemical equation اس میں سے اگر آپ دیکھیں تو 6 sodium reacting with 1 iron oxide and they are producing 3 moles of sodium oxide plus 2 moles of iron اور یہاں پہ 6 ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے مطلب ہے 1 mole ڈیوائیڈ کر رہے ہیں iron oxide کے sodium کے ساتھ تو سمپل سا فرمولا یہ ہے کہ جو آپ کے پاس یہاں پہ number of moles ہیں اس کو آپ اس coefficient کیوپر ڈیوائیڈ کر دیں اسی طرح یہاں پہ یہ 2 ہے اور یہاں پہ 1 اس سے جو smaller value آئے گی وہ کیا ہوگی limiting value ہوگی لگا یہاں پہ کو 10 کو دیبار کرنگے 10 کو اگر آپ divide کرنگے تو یہ اب یہ greater value ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ accompanied we рубz jako 10 کو 10 10 10 10 10 یہ ہمارے پاس کے ہے this is limiting so limiting reactant ہمارے پاس کون سا ہوگا so ڈیا so option number یہ ہمارے پاس کے ہے correct now mcq number 35 magnesium react with hydrochloric acid as per the following reaction دیکھیں آپ ایک magnesium ہے میرے کرتا ہے hydrochloric acid کے ساتھ یا hydrogen chloride کے ساتھ reduce magnesium chloride اور hydrogen gas یہاں سے release وزارت لیا given that magnesium کو جو mass ہے 21 gram مطلب دونوں کے masses کے ہیں same ہیں تو ان میں سے آپ نے بتانا ہے کہ excess reactant کون سا کون سے والا ہے تو یاد رکھیں کہ یہاں پہ masses same ہے تو اگر masses same ہے so جس کی quantity زیادہ use ہوگی جس atom کی یا جس element کی جس compound کی quantity large amount use ہوگی جس کا large mass use ہوگا تو ہمارے پاس کیا ہوگا that would be limiting reactant so یہاں پہ ہمارے پاس magnesium زیادہ use ہو جاتا ہے مگنیشم fluoride میں convert ہو جاتا ہے so option number e here that is correct now ڈویجن ون اور کلورین تھرٹی فائف پوائنٹ فائف تھے ہو جائے گا تھرٹی سکس پوائنٹ فائف مولر میس تو اس سے بھی آپ کے پاس کچھ نے کچھ ویلیو آئے کہ that is 0.57 ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں بیلنس کیمکل ایکویشن کیلئے میں جو کوفیشن کیون ہے ان کی اوپر ان ویلی کو ڈیوائیڈ کر دیں نمبر آف مولز کو یہ نمبر آف مولز ہے 0.8 یہ مگنیشم کے لئے ہے اور یہ HCL کے لئے ہے تو 0.8 کو اگر آپ یہاں پہ value 1 ہے تو کوفیشن 1 ہے HCL 0.57 divided by value کے ہے 2 ہے تو 0.8 کو اگر آپ 1 کی پر divide کرتے ہیں 0.8 ہی آئے گا اور HCL کے لئے value جو ہوگی یہ بن جائے گی 0.28 اب یہ lesser amount میں ہے تو اس کا مطلب کہہ ہے this is limiting reactant یہ value greater ہے تو اس کا مطلب ہے کہ this is excess تو مگنیشم کیا ہے مگنیشم ایکسز میں ہوگا چاہیے اس کے بعد next mc کی نمبر 36 ہے what volume of oxygen is required for complete combustion of five centimeter cube c2h2 c2h2 کیا ہوتا ہے acetylene ٹھیک ہے this is known as acetylene یا جس کو آپ design کہتے ہیں organic chemistry میں آپ لوگ پڑ چکے ہیں تو اب یہ اس کو solve کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک trick ہے ایک فارمولا ہے اس فارمولا کے اندر آپ لوگ values put کر دیں تو جلدی سے آپ لوگ اس کو solve کر لیتے ہیں so let me rub this so اپنے مولز find out کرنے ہیں ٹھیک ہے sorry volume of oxygen جو ہے اس کو find out کرنے ہیں تو اس کا طریقہ کچھ یہ ہے آپ لکھتے ہیں cx اور hy plus x one by y times oxygen اسے کیا بنتا ہے x moles of carbon dioxide اور y by 2 moles of water combustion میں آپ کیا کرتے ہو organic compound لیتے ہو independence of air اس کو burn کرتے ہو اور burn کرنے کے بعد اسے carbon dioxide اور water جو ہے وہ ultimate products obtain ہوتے ہیں تو اب ہم لوگوں نے oxygen کا volume point out کرنا ہے تو ہم ہمیں given کیا ہے c2x2 تو x کی جگہ پہ ہم 2 لکھ لیتے ہیں h کی جگہ پہ بھی ہم 2 لکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ x کی جگہ پہ ہم کیا لکھیں گے 2 لکھیں گے اور یہاں پہ y کی جگہ پہ ہم 2 ہی لکھیں گے اور یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا oxygen اب یہ ہمارے پاس کیا ہے acetylene plus ان کو آپ solve کرنے ٹھیک ہے lcm لے لے تو آپ کے پاس آ جائے گا 2.5 oxygen ٹھیک ہے 2.5 moles oxygen اگر آپ کے پاس one whole acetylene ہے تو اس کے ساتھ 2.5 moles oxygen جو ہے وہ react کریں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں if we have one centimeter cube acetylene reacts with 2.5 centimeter cube of oxygen اگر ہمارے پاس 5 centimeter cube ہوگا acetylene تو وہ کتنے oxygen کے ساتھ react کرے گا that is x ان کو cross multiply کر دیں 2.5 multiply by 5 is equal to x so x is equal to 12.5 centimeter cube تو رائٹ option ہمارے پاس 12.5 option number b آ جائے گے mcq number 37 11.207 decimeter cube of methane methane کیا ہوتا ہے ch4 ٹھیک ہے جو ہم گھروں کے اندر سوی gas use کرتے ہیں at stp certain pressure has dash moles of hydrogen atoms hydrogen atoms آپ لوگوں نے find out کرنا ہے تو ہم لکھ لیتے ہیں volume at stp اور moles of hydrogen atoms اب ch4 methane اس میں کتنے hydrogen ہے ایک mole اگر ہمارے پاس ہے تو اس کے اندر hydrogen's کتنے ہیں 4 atom ہے تو volume standard کتنا ہوتا ہے 22.414 decimeter cube تو number of hydrogen atoms 4 ہیں ٹھیک ہے اور اگر اس volume کو half کر دیا جائے 22.414 کو آپ 2 پہ ڈیوائیڈ کر دیں گے تو half ہو جائے گا نا تو کتنا ہو جائے گا 11.207 تو اس کو بھی آپ کیا کر دو گے half کر دو گے so 4 کو اگر آپ half کرو گے 2 پہ ڈیوائیڈ کر دیں تو 2 بن جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ right option ہمارے پاس کیا ہو جائے گا option number c کہ methane کے جو hydrogen atoms ہیں اس کے لیے volume اگر half کرو گے تو hydrogen atoms بھی کیا ہو جائیں گے half ہو جائیں گے volume half ہو پائی کریں گے next ہمارے پاس mcq number 38 ہے how much aluminium is required to form aluminium AL203 with 12g of oxygen کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 12g of oxygen ہے آپ کو کتنا aluminium required ہوگا تاکہ اس سے AL203 aluminium کی formation ہو جائے تو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلا کام ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کو ہم لوگیں number of moles کے اندر convert کر دیں number of moles of oxygen so mass divided by molar mass mass اس کا کتنا given ہے آپ کو 12g ہے oxygen O2 کی form exist کرتا ہے 16 plus 16 کتنا ہو جائے گا 32 تو اس سے آپ پر پاس آ جائے گا 32 کو اگر آپ 2 سے multiply divide کر دیتا 6 ہو جائے گا اور اس کو اگر آپ کریں گے 2 سے 16 ہو جائے گا اور اس کو دوبارہ سے کریں گے 3 اور یہ 16 8 3 by 8 ہو جائے گا یا اس سے آپ کے پاس جو آنسر آدھا ہے that is 0.375 چھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے balanced chemical equation بنانی ہے تو balanced chemical equation بنانے کیلئے آپ کے کرتے ہو کہ آپ aluminum کو react کر دیں کے ساتھ تاکہ اس سے کیا بن ساتھ 0.03 اب یہاں پہ oxygen 3 ٹائمز ہے تو اگر میں اس کو 2 سے multiply کر دوں گا تو یہ 6 ٹائم ہو جائے گا اور اس کو میں 3 سے multiply کر دوں گا 3 و 6 ہو جائے گا لیکن aluminum 2 4 atoms یہاں پہ ہیں یہاں پہ ہمیں مجھے 4 لگانا پڑے گا اب میرے پاس balanced chemical equation آگئے اس سے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں آگے پھر مولار ریشو نکالتے ہیں اوکسیجن ریشو ایلومینیم یہاں پہ اوکسیجن کی جو نمبر اف مولز گیون ہے بیلنس کیلئے کے لیے وہ تھری ہیں اور یہاں پہ کتنے مولز ریڈ کر رہے ہیں فور لیکن اگر ہمارے پاس 0.375 مولز ہوں گے اوکسیجن کے تو پھر اس کے لیے ایلومینیم کتنا ریکوائیڈ ہوگا وہ ہمیں نہیں پہتا تو ہم یہاں پہ ایکس کر دیتے ہیں ہن کو ملٹیپلای کر دیتے ہیں جیسے ہمیں ملٹیپلای کرتے ہیں ہمارے پاس آ جائے گا 3x is equal to 0.375 ملٹیپلای بے 4 یہ 3 ملٹیپلای اوزر جائے گا ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور جب ہم اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ہمارے پاس آنسا آ جائے گا 0.5 now what is this this is the moles of oxygen مولز آم صوری مولز آف ایلومینیم مولز اف الیلومینیم ہم لوگوں یہاں سے نکال لیے کیونکہ x ہم کس کی جگہ پہ لکھ رہے تھے الیلومینیم کی جگہ پہ now this is the moles of aluminium اب ہم سے کیا پوچھا ہوا ہے کہ mass آپ نے find out کرنا ہے mass کیسے find out کرتے ہیں کہ ہمارے پاس formula ہے number of moles is equal to mass divided by molar mass لیکن mass نکالنا ہے تو ان دونوں کو ملٹیپلای کر دیتے ہیں mass is equal to number of moles multiply by molar mass یہاں پہ number of moles 0.5 آ گئے ہیں اور الیلومینیم کو جو mass ہوتا ہے atomic mass that is 27 atomic number 13 atomic mass 27 ان دونوں کو جسے ملٹیپلای کر دیتے ہیں ہمارے پاس answer آگے that is 13.5 gram ملٹیپلای کر دیتے ہیں ہمارے پاس option number C بن جائے پروڈکٹس بن جاتے ہیں آپ کو جوتیز required اس کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرے پروڈکٹ کی فرمیشن ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کچھ ریکشنز ایسے ہوتے ہیں جو پروڈکٹ میں کنورٹ ہوتے ہیں پروڈکٹ میں کنورجن کے بعد دوبارہ سے ریکنورٹ ہو جاتے ہیں ریکٹینٹ میں مدلہ وریورسی بل ریکشن شو کر جاتے ہیں اور اس کے بعد میکنیکل لاؤس کے آپ اس کو کر رہے ہو یا اس کی سیپریشن وغیرہ کر رہے ہو فیلٹریشن کر رہے ہو تو وہاں سے کچھ نہ کچھ پروڈکٹس جو ہے وہ لاؤس ہو جاتے ہیں تو all of the above are correct next ہمارے پاس mcq ہے mcq number 41 the calculations of the efficiency of a chemical reaction can be checked by the amount of dash amount of product form جو پروڈکٹ بنے گا اس کو آپ دیکھیں گے اگر وہ زیادہ پروڈکٹ بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے ریکشن کی جو ایفیشنسی ہے وہ زیادہ ہے لیکن اگر پروڈکٹ جو ہے وہ کم بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ نہ کچھ جو ریکٹنٹ تھے یا پروڈکٹ جو ہیں وہ کئی نہ کئی loss ہو گئے ہیں when one mole of each of the following is completely burnt in oxygen which will give the largest mass of carbon dioxide ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ہیں carbon monoxide diamond ہے methane کہتا ہے کہ ان سب کی آپ burning کر دیتے ہیں combustion کرتے ہیں تو اس میں سے کون سے والے ہے جو زیادہ oxygen کی production کرے گا ٹھیک ہے جب ہمارے پاس carbon monoxide ہے اس کی ہم برننگ کرتے ہیں ان کی جن کے ساتھ تو جس طرح بنتا ہے carbon dioxide کی فرمیشن ہوتی ہے اگر ہمارے پاس diamond ہے ٹھیک ہے ہم اس کے ساتھ ریکشن کرائیں گے تو co2 کی فرمیشن ہوتی ہے اور اگر ہمارے پاس ethane ہے اچھا یہاں پہ ethane ہے c c اور یہاں پہ ان کی بیچ میں کیا ہوتا ہے single bond اور یہاں پہ hydrogen attached ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ethane تو یہ بن جائے گا c2h6 ٹھیک ہے اگر ہم اس کو oxygen کے ساتھ ہوتا ہے ڈیٹ کرتے ہیں to balance chemical equation seven by two is equal to two moles of carbon dioxide اور three water molecule بنیں گے اور اسی طرح methane ہے تو ch4 plus two oxygen اسے آپ کے پاس بن جائے گا carbon dioxide plus two molecule of water ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ carbon dioxide یہاں پہ 1 mole بن رہا ہے یہاں پہ 1 mole بن رہا ہے لیکن یہاں پہ کتنا بن رہا ہے two moles carbon dioxide so ethane is the right option بنے گا ethane amount of carbon dioxide production جب آپ اس کی burning کرتے ہیں آگے ہمارے پاس کچھ mcq ہیں concentration units of solution ٹھیک ہے mass by mass اور اس کے بعد molarity weight by weight weight by volume volume by weight normality بغیارہ ہم لوگ یہاں پہ study بھی کرتے ہیں تو پہلا جمسی کیو ہے mcq number 43 which liquid when liquid solute is dissolved in liquid solvent ٹھیک ہے آپ کے پاس solute جو ہے جو ہم lesser amount میں لیتے ہیں اور solvents جو ہم greater amount میں لیتے ہیں دونوں کی states کے ہیں liquids ہیں the best unit for concentration دیکھیں اگر ہمارے پاس یہ liquid state میں ہے تو اس کو volume میں لے لیتے ہیں اگر یہ بھی ہمارے پاس liquid state میں ہے اس کو بھی ہم volume میں لے لیتے ہیں تو best option ہمارے پاس بنے گا that is percent volume by volume next the molarity of two percent weight by weight sodium hydroxide solution is now these are the calculations ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے molarity find out کرنی ہے two percent weight by weight sodium hydroxide کی تو اس کو کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ molarity is equal to percentage multiply by 10 divided by 40 تو اس سے ہمارے پاس کیا ہوگا یہاں percentage کی value کتنی given ہے 2 ہے تو 2 multiply by 10 40 اس سے ہمارے پاس answer آ جائے گا 0.5 mol so option number d یہاں پہ correct ہے اب اس میں percentage کی جگہ پہ ہم لوگوں نے 2 لگا دی کیونی ہمیں already given ہے اور اس کے بات یہ 40 کہاں سے آگیا 40 is the molar mass for sodium hydroxide sodium 23 oxygen 16 اور hydrogen 2 تو اسی ہمارے پاس کیا بن جائے گا 40 گرم پر مول یہ ہمارے پاس molarity فرمولا ہے فرمولا ہے فرمولا ہے یہ ہمارے پاس ملائیٹی کیا ملائیٹی کیا ملائیٹی کیا ملائیٹی کیا فرمولا ہے بچ سیکھ 45 گرم آف گلو کوز اس پیزنٹ ان 500 سنتیمیڈر کیو اف سلوشن اب یہاں پہ میس چو ہے وہ گلو کوز کا گیون ہے مولار میسہ آپ فائنڈ کر سکتے ہیں گلو کوز کا سی سکس ایچ ٹیل فو سکس یہ ہو جائے گا سکس مٹی پلائے بے ٹویل پلس ٹیل مٹی پلائے بے ون پلس سکس مٹی پلائے بے سکسٹین اوکسیجن سکسٹین ہے تو اسے پہ پہ پاس آ جاتا ہے مولاریٹی کے فرمولا کیا ہوتا ہے میس ڈیوائیڈ بے مولار میس اور یہاں پہ آپ ڈالگا دیں اور یہاں پہ وولیوم جو ہے وہ جتنا بھی گیون ہے وہ آپ پوٹ کر دیں اب تھاؤزر میں نے اس لیے لگا ہے کہ یہاں پہ یہ سنٹی میٹر کیو میں ہے گلی سنٹی میٹر کیو میں نہ ہوتا تو میں تھاؤزر نہ لگا تھا کینکہ مولاریٹی کیا ہوتی ہے جب آپ وولیوم لیتے ہیں لیٹر کے اندر یا ڈیسی میٹر کیو کے اندر سو آپ پہلی یا تو اس طرح کر دیں 500 کو ڈیوائیڈ کر دیں 1000 کی اوپر تب وہ آپ پوٹ کر دیں پھر آپ کو جو ہے تو یہاں پہ 1000 پوٹ کرنی کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم یہاں فرمولاییوز کر لگتے ہیں تو مولاریٹی is equal to mass کتنا گیون ہے ڈیٹس 45 کریم مولار میس گلوکوز کا 180 آ گیا ہے اس کا 1000 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں اور ڈیوائیڈ بے 500 کر دیں سو سمپل کیلکولیٹر سے اس کی اسی کلکولیشنز کر لیں تو مارے پاس اس کا آنسر جو ہے وہ آج جاتا ہے اور یہ ہمارے پاس آتا ہے 0.5 ٹھیک ہے میں کلکولیشنز کر لی گئے تو اسی ہی ہمارے پاس کے آ رہے ہے 0.5 so option number c جو ہے that is correct next which of the following concentration unit will change with temperature اب ایسی کونسی unit ہے جو temperature کے ساتھ change ہو کی ہے تو مولاریٹی جو ہے that is temperature dependent so option number a جو ہے that is correct اور مولاریٹی کے اندر ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں وولیوم کے بارے میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ڈیسی میٹر کیوب یا لیٹر کے اندر ٹھیک ہے اب یہ ڈیسی میٹر کیوب اور لیٹر کے ہیں وولیوم کی بات کر رہے ہیں اور وولیوم جو ہے temperature dependent اگر آپ temperature increase کرتے ہو تو وولیوم بھی کیا ہوتا ہے increase ہوتا ہے جو آپ لوگ انہیں لاز پڑھے ہیں وائل سلا اور جال سلا نمبر 47 in a mixture of 7 gram nitrogen and 8 gram of oxygen mole fraction of nitrogen اب یہاں پہ آپ نہیں کہہ کرنا ہے mole fraction find out کرنا ہے کس کا nitrogen کا اب mole fraction کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں moles چاہیے nitrogen کی بھی اور پھر oxygen کے لیے oxygen کی number of moles بھی number of moles of nitrogen ہم ایسے find out کرتے ہیں کہ mass جو given ہے کتنا ہے 7 gram ہے اور جو nitrogen کا molecular mass بنے گا that is 28 کیونکہ ایک nitrogen جو ہے that is 14 لیکن n2 کی فرم میں ہوگا تو اس کو آپ 2 سے multiply کر دیں گے تو یہ کتنا بن جائے گا 28 اسی طرح oxygen جو mass ہے وہ کتنا given ہے that is 28 number of moles of oxygen 20 mass given ہے 8 grams 8 gram given ہے اور اس کا جو molecular mass بن جائے گا that is 32 تو ان کو آپ divide کر دیں 7107 74028 تو یہ 1 by 4 بن جائے گا 81088 4032 یہ بھی 1 by 4 بن جائے گا number of moles ان دونوں کو کہا ہے 1 by 4 ہی آ رہے ہیں ہمارے پاس اب mole fraction کس کی کو ہوتا ہے اگر ہم لوگ نے find out کرنا ہے mole fraction of nitrogen کیونکہ mole fraction پہلا کرتا دوں کی ہمارے پاس ہے کہ let's say a کا find out کرنا ہے تو a divide by moles of total a a plus b تو یہاں پہ nitrogen کا find out کرنا ہے تو ہمارے پاس جو اوپر آئے گا that is for nitrogen اس کے لئے 1 by 4 ہے total کتنے ہیں 1 by 4 nitrogen اور 1 by 4 oxygen اب simple ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ یہ 4 sorry پہلے ہم اس کو solve کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں یہ values جو ہیں ان کو solve کرنا ہوتا ہے ان کا lcm لینا پڑتا ہے ٹھیک اس کا lcm کیا بنے گا 4 بنے گا آپ اس کا lcm لے لیں تو اس سے آپ کے پاس answer آ جائے گا 1 1 divided by 4 یہ بہلا اور اس کو آپ نے divide کر دینا ہے 1 plus 1 1 divided by 4 یہ 4 اور یہ 4 cut جائیں گے یہاں پہ رہ جائے گا 1 یہاں پہ رہ جائے گا 1 plus 1 2 تو اس کو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے 1 divided by 2 اس سے آپ کے پاس آ جائے گا 0.5 اور یہ 0.5 کے ہیں these are the mold fraction of nitrogen so option number d یہاں پہ کیا ہوگا correct اب یہاں پہ اگر lcm لینے کا طریقہ آپ کو نہیں آتا تو lcm یہاں پہ بن جائے گا ٹھیک ہے تو اس 4 کو آپ نے دونوں کے ساتھ کیا کر دینا ہے multiply کر دینا ہے تو یہ 4 یہاں سے cancel divide by 4 ہوگا یہ 4 اور یہ 4 یہاں سے cancel تو یہ رہ جائے گا 1 plus 1 اور یہ divide by 4 تو اس لیے میں نے یہاں پہ اس کو put کیا باقی یہ 4 ڈیویجن میں تو ایک دوسرے کو cancel کر لیں گے تو ہمارے پاس 1 2 ہمارے پاس mcq number 48 رہ جاتا ہے The mass of glucose required to prepare 1 dcm cube 20% glucose solution اب یہاں سے ملوانگ کیا کرنا Madsot کرنا ہے glucose اب mets findout کرنے کے لئے ہم سمپل پرسنٹ ویٹ پہ وولیوم کا فارمولا لگا دیتے ہیں that is mass of solute in gram ڈیوائیڈ بائی وولیوم آف سلیشن ان سینٹی میٹر کیو ملٹی پیلائے بائی ہنڈر اب یہ ایک فارمولا ہے جو کہ آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے پرسنٹ ویٹ پہ ویٹ ہمارے پاس کتنا گیون ہے 20 ہے تو ہم اس کے جگہ 20 لگا لیتے ہیں mass ہم لوگوں نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو ہم یہاں پہ یا mass لگ لیتے ہیں یا x لگ لیتے ہیں اور ڈیوائیڈ بائی وولیوم کتنے ہے ون ڈیسی میٹر کیو ملٹی پیل ہوتا ہے 1000 سینٹی میٹر کیو ملٹی پیل ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا 1000 اور یہ 100 ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا یہاں پہ یہ 20 اور یہ 20 کر جائیں گے 10 کو آپ ملٹی پیلائے کر دیں گے 20 کے ساتھ مطلب کہ آپ کا سکتے ہو کہ mass is equal to 20 ملٹی پیلائے بائی 10 سو یہ ہمارے پاس 200 گرم آ جائے گا mass سو right option ہمارے پاس option number d بن جائے گا mcq number 49 molarity of pure water pure water کی اگر ہم لوگ نے molarity find out کرنی ہے تو وہ بھی ہم find out کر سکتے ہیں سے ہوتی 55.5 ٹھیک ہے تو اس کو find out کرنے کا بھی طریقہ ہمارے پاس ہے اور کہتا ہے کہ وانڈ دیسی میٹر کی ری آ رہا ہے گنت 150 گرم نمبر اف مو دھا خانتم پر کریں وات کے ڈا ہو ایسے ہوتا ہے 1000 کو آپ مولار geh وات کر دیں so 1555.5 مول f2 0 2 x 1 plus oxygen oxygen's how many exercise is down to 16 So right option is option number 55.5 here is very important mcq mcq 50 solution containing 1 mol of alcohol and 4 moles of water the most fraction of water and alcohol will be. اب یہاں پہ again ہم لوگوں نے mole fraction find out کرنا ہے تو سب سے پہلے number of moles of alcohols find out کر لیتے ہیں وہ کتنے ہیں that is one mole اور اس کے بعد number of water moles that is four moles ٹھیک ہو گیا اب mole fraction of water کیلئے ہم لکھیں گے number of moles of water divide by n1 اور mole fraction of alcoholic لیں ہم لکھیں گے number of moles of alcohol divide by n1 تو اب یہاں پہ simple ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ہمارے پاس ہے four ٹھیک ہے تو number of moles of water ہمارے پاس four ہے اور number of moles of alcohol ہمارے پاس کتنے ہے one ہے اب ان دونوں کو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے divide کر دینا ہے 5 کیو پر 5 کیو پر کنی divide کریں گے کہ number of moles of water four ہیں alcohol کتنے ہے one کیونکہ total number of moles ہے تو یہ four plus one ہو جائے گا یہاں پہ بھی four plus one ہو جائے گا اور four divide by five یہاں پہ one divide by five آ جائے گا تو four divide by five کس کے لیے آ رہا ہے that is for water اور one divide by five کس کے لیے آ رہا ہے that is for alcohol so alcohol and water بولا تھا نام ہے تو ہم لوگ alcohol one point five اور دوسرا جو ہے وہ four by five so option number c یہاں پہ کریکٹ ہے دیکھیں پہلے alcohol ہے ہم لوگوں نے alcohol کی value لکھنا ہے and that is one point five پہلے پہ اس کے بعد water ہے تو water کی جو ہے ایسا mole fraction of water and alcohol ڈی کے پہلے اس نے water کر دیا تو water کی لیے value کتنی آ رہی ہے four by five پھر alcohol ہے alcohol کی value جو ہے that is one by five so option number d یہاں پہ کریکٹ ہوگا sorry that is d اس کے حساب سے میں چکا رہا تھا لیکن یہاں پہ اس نے انڈیکیٹ کر دیا تو water پہلے ہے تو four by five پہلے آ جائے گا اور اس کے بعد alcohol کی value کتنی ہوتی ہے one by five تو one by five بعد میں آ جائے گی so option number d is the correct so these were the first 50 mcqs جو کی لوگ ڈسکس کریں گے کچھ پاسٹ پیپر کے mcqs جو کی اسی سٹیچومیٹرک چپٹر میں سے دیے گیا رہے ہیں